بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ورلڈ بینک کو مسٹر ناجی ہم آپ کا شکریہ دار کرتے ہیں کہ آپ نے پارٹنر کیا پاکستان کی کلائمٹ چینج منسٹری کے ساتھ ایک بہت ایمپورٹنٹ انیشیٹیو ہمارے ملک کے لیے ہم پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس نے جو ان دس ملکوں میں دنیا میں ہیں جو سب سے زیادہ ونڈربل ہیں کلائمٹ چینج کے لیے اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں کیونکہ پاکستان کی جو کابن نمیشنز ہیں وہ ایک فیصد سے بھی کام ہے لیکن ہم ونڈربل ان ملکوں سے بہت زیادہ ہیں جن کی وجہ سے بلکہ جو سب سے زیادہ ایمٹ کرتے ہیں کابن اور جن کی وجہ سے گرین ہاؤس کیسز ہوتی ہیں تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساری ایز ای ڈیشن ہم اسی کو احساس رکھیں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اتیاد کرنی ہے کلائمٹ چینج کو بچانے کے لیے اوورٹ کرنے کے لیے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو روپنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں یہ موسم کو گرم ہوتے دیکھا ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ ہمارے جو دیہاتی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان سب سے آہستہ پچھ بیس پچی سال پہلے سے سننا شروع کیا کہ جی موسم گرم ہونے شروع ہو گیا ہے لوگوں نے کمپلین کیا کہ بارشیں اس طرف اگر آپ دی آئی خان کی طرف چلے جائیں تو لوگوں نے کمپلین کیا کہ بارشیں کام ہونی شروع ہو گئی ہے گرمی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے اور دنیا نے اس کو بڑی دیر تک اس چیز کو اکنالج نہیں کیا ان ملکوں نے جن کی وجہ سے یہ گرمی بڑھتی جاری ہے یعنی جو سب سے زیادہ ایمٹ کرتے ہیں کابن ان ملکوں کی طرف سے بڑا لیٹ یہ ریلائزیشن آئی اور اب ہم دیکھتے رہے ہیں یہ جو کاب ٹوینٹی سکس کی جو گلاسکو کے اندر میٹنگ ہوئی اس میں زیادہ تار اب دنیا ہے اس چیز کو اب اکنالج کر رہی ہے کہ ہمیں اگر ہم نے اب بڑے آم میننگ فل اور سٹرانگ سٹیپس نہ لیے تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں بڑی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں میں اس میں یہ جو ویدر پیٹن چینج ہو رہا ہے اس کا اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے آپ نے پتہ نہیں ٹی وی پہ دیکھا یا نہیں کہ سائیبیریا جیسی جگہ جہاں در کوئی سوچ پہ نہیں سکتا تھا وہاں ٹیمپریچرز کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں وہاں آگے لگ گئی ہیں جنگلوں میں جو کیلیفورنیا میں آسٹریلیا میں کبھی اس طرح کی فورسٹ فائرز نہیں ہوئی اور پھر فلڈز کئی ملک تو بہت زیادہ متاثر ہیں فلپینز فلپینز میں کبھی سائیکلون آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے جو اس کا کاسٹ ہے ہیومن سوسائیٹی کو کہ جو نقصانات کر رہے ہیں اور پھر یہ اسی طرح اگر یہ اگر دنیا نے اس کے اوپر اتیاد نہ کی تو اس کا جو امپیکٹ پڑے گا ہے کلچر پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ لیکن میں پاکستان پہ آنا جاتا ہوں ہمارے لیے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے شہروں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے ہمارے جو گلیسیز ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے اور ادھر سے سارا پانی آتا ہے ہمارے دریاؤں کے اوپر تو یہ جو ہم نے نیچر بیس سلوشنز اور یہ جو آج ورل بینک کے ساتھ آپ نے سائن کیا ہے اس کا اس کے جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہیں میں اس لیے آپ کو امین اسلام آپ کو اور آپ کی ساری منسٹری جو ہے کلائمٹ چینج کی آپ کو اس لیے خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مختلف سٹیپس لیے ہیں جو ہمیں جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم یہ جو دس عرب بلینٹری سنامی جو ہماری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا پہلی فورسٹ کور بہت کام ہے اور پھر ہم نے جب ڈیجٹل کڈیسٹرل میپنگ کی پہلی دفعہ پاکستان کی تو پتا چلا کہ جو جن کو ہم جنگل سمجھتے تھے وہ جنگل بھی گئی غیب ہو چکے ہیں وہ جنگلوں کے اندر اور جو جو فورسٹ ایریاز تھے ان کے پر ہیوی انکروچمنٹ ہے تو جتنے ہم جنگل پہلے ہی کم تھے جتنے ہم سمجھتے تھے ان میں سے بھی جنگل ایگزسٹ نہیں کرتے صرف اور پیپر ایگزسٹ کرتے تھے جب تک یہ ہماری ڈیجٹائز ہم نے یہ میپنگ نے کی اس کی تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے جنگلات کو بچانا ہے ہم نے پہلے یہ فورسٹری جو ہمارے درفت اگانے کی کیمپین ہے اس کو بڑھانا ہے پھر جو نیشنل پارکس ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ بھی میں آنے والی اپنی نسلوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے یہ بہت بڑے بڑی ویلڈرنس تھی پاکستان میں وہ آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ ہماری عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ان پارکس کو بچانا ہے اور نئے نیشنل پارکس بڑھانے ہیں تو جو ہمارے دور میں اب تک پندرہ نئے نیشنل پارکس ہم نے ڈیکلیئر کیے اور اس انیشیٹیف کے تحت اب ان کو آپ لوگ ہائر کریں گے مقامی لوگوں کو ان کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے نیشنل پارک انانس کرنا ایک چیز ہے اس کو پرٹیکٹ کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے اب یہ بڑی ایک سائنس ہے پوری اور اب تو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا کہ ہم ان کو ڈرونز کے ذریعے ہم ان کی سرویز بھی کروا سکتے ہیں جو پہلے ایکسیسبل ایریاز نہیں تھے اور سیٹلائٹ ایمیجز سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پارکس کو بچایا جا رہا ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ اس کے وائل لائف اب کئی ڈی آئی خان کے اندر بنجر علاقے تھے وہ در ہم نے جنگل ہو گیا وہ وائل لائف آ گئی ہے وہاں مختلف وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ وائل لائف ختم ہو گئی ہے اس علاقے میں وہ آنے شروع ہو گئی ہے پھر مقامی لوگوں کے لیے صرف وہ ان کی جو جو درختوں کی برانچز کا کاٹ کے درخت کاٹ کے نہیں ان کی برانچز ان کے روزگار ملنا شروع ہو گیا تو پوری ایک علاقے کی روزگار بھی مل گیا اور علاقے کی بدل گیا وہ درخت اگاہ کے اور ٹورزم کے لیے بھی وہ ایریاز ڈیویلپ ہو گئے اسی طرح جو ہمارے پارکس ہم نے ان کو پرٹیکٹ کرنا ہے جو جنگلات ہیں ان کو پرٹیکٹ کرنا ہے اس لیے بھی ہمیں یہ جو آپ کا نیارہ انیشیٹیوز ہے اس میں ہمیں وہ گارڈز جائیں اور ان کی اب ٹریننگ چاہیے ان کے لیے ایکپنٹ چاہیے کیونکہ بہت پریشر پڑا ہوئے ہمارے جنگلات کے اوپر اور ہماری نیشنل پارکس کے اوپر شہروں کے اندر میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو انکلوٹ کیا شہروں کے اندر بہت بڑے ہمارے شہر اب سٹریس پہ ہیں ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ گرین ایریاز غائب ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں بھی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں تو انکروچپٹ مرلہ نیشنل پارک کے اندر شروع ہو چکی ہے کیونکہ عبادی کا اتنا پریشر ہے تو اس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم اپنی جنگلات بچائیں لیکن شہروں کو پرٹیکٹ کریں کیونکہ وہاں ہم جس طرح یہ پھیلتے جا رہے ہیں نہ ہم پانی کو صاف رکھ سکتے ہیں ہمارے جتنی یہ ساری سٹریمز رہا ہیں یہ سب کے اندر سیورج چلی گئی ہے اور نہ ہی ہم اپنی ہوا کو صاف رکھ سکتے ہیں کیونکہ لہور آپ کے سامنے ایکزامپل ہے اتنے زیادہ وہاں درخت کار دی ہیں کہ وہ پولوشن لیولز ادھر پہنچ گئے ہیں جو لوگوں کی جانے خطرے میں خاص طور پر بچے اور بڑوں کے تو اس پہ بھی آپ نے انکلوڈ کیا کہ شہروں کے لیے لیدہ پورا شہروں کے لیے بائیدوئے ہم نیشنل ہر شہروں کے لیے وہ جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں ان کو رنگ فنگز کرنا چاہتے ہیں کہ ایک حادث سے زیادہ شہر نہ چاہے وہاں گرین ایریاز آجا ابھی تک وہ ہمارے جو ماسٹر پلانز وہ انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں ایک اور چھے مینے اور ایک سال میں اور پھر یہ جو آپ نے دریاؤں کے اوپر جب فلڈ وارٹرز کے یہ جو ری چارج کے لیے یا جو لیکس پناہی ہوئی ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے مینگروز کو بچانا وہ بہت امپورٹنٹ صرف اس لیے نہیں کہ وہ سب سے زیادہ آکسیجن سٹور کرتی ہیں اس لیے بھی کہ وہ ہماری بہت بڑا ہماری ایک اس کے اندر پوری آہ وائل لائف رہتی ہے مینگروز کے اندر تو ان کو بھی بچانا بڑا ضروری ہے بلوچستان اور سندھ کے اندر اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ ہماری مینگروز بڑھ رہی ہیں اب پہلے سے زیادہ ہماری جو میں نے دیکھا ہے کوری جو مینگروز کا وہ بڑھ گیا تو آخر میں میں پھر سے ورلڈ بینک کا اور اپنی کلائمٹ چینج منسٹری کا میں ان کو اپنی قوم کی طرف سے آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے بہت بہت چکریہ